نمشکار سوگت ہے آپ کا آن آجی نیوز میں مدی پردیش کے لیے اور 36 گڑھ کے لیے بھی آج کا دن بہت خاص ہے مدی پردیش کی 28 سے 36 گڑھ کی ایک ویدان سبہ سیٹ پر مدان پورے ہو چکے ہیں پرتیاشیوں کے بھاگگ کا فیصلہ ای وی ایم میں قید ہے دس نومبر کو اس کے فیصلے سامنے آئیں گے گولیر چمبل انچل کی چھٹ پٹ وارداتوں کو چھوڑ دیں تو مدان شانتی پور بک رہا ہے اب لائن میں کھڑے لوگ بھی ووٹ ڈال سکیں گے اس وقت کی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ایم پی کا 28 سے تیسلر کی ایک سیٹ پر مدان سماپت ہو چکے ہیں چھٹ پور گھٹنا کو چھوڑ کر مدان شانتی پور بک رہا پانچ بجے تک آسٹن 66.9% ووٹ پڑے ہیں دونوں ہی دل اپنی جیت کا دعویٰ کر رہے ہیں مالوہ نیمال میں جم کر ووٹ پرسے ہیں یعنی کہ یہاں کا ووٹ پرتیشت کافی اچھا رہا ہے گوہر چمبل میں بھی ووٹروں میں خاصا اتصاحت دیکھنے کو ملا ہے اور پچھلی بار بھی یہاں کا ووٹ پرتیشت کافی اچھا رہا تھا اپچناوں کے لیے مدان ختم ہو چکے ہیں آج کا دن کافی گہمہ گہمی والا رہا ماری آپا دہاپی کی بیت صبح ساتھ میں سے ووٹنگ شروع ہوئی اب صرف جو لوگ لائن میں کھڑے ہیں وہ ہی ووٹ ڈال پائیں گے آج ایمپی کے اٹھائیس اور ستیزنگ کی ایک سیٹ پر مدان تھا چھوٹی موٹی کٹناوں کو چھوڑ کر مدان کافی شانتی پونڈ رہا اب جو لائن میں لوگ کھڑے ہیں صرف وہ ہی ڈال پائیں گے ووٹ چھانس سب دشن لف نو پرتیشت ووٹ پرسنٹیج رہا ہے اپچنابی چھتروں میں